نوولز فاریور میں خوش آمدید نوول تارے انکبوت جس کے رائٹر ہے عزمہ مجائد اس کی یہ آخری ایپیسوڈ ہے اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو باقی کی چار ایپیسوڈ پسند آئی ہوں گی یہ پانچمیں ایپیسوڈ ہے شروع میں سٹارٹنگ میں یہ نوول تھوڑا بورڈنگ تھا تو مجھے بھی پسند نہیں آیا اور آپ لوگوں کو بھی یقینت نہیں آیا ہوگا لیکن آگے جا کر سب کچھ جب واضح ہوا تو سب کچھ کلیر ہوا تو ظاہر سے بات ہے مجھے بھی اچھا لگنے لگا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس لاسٹ ایپیسوڈ کو کیسے ہو باری وہ ابھی آفیس سے گھر آیا تھا سامنے ہی انیزیں مسکراتے ہوئے اس کے ویلکم کو تیار تھی فائن وات آباؤٹ یو تھکن سے چور انداز نیا نیا آفیس سنبالا تھا تو ایک دم سے بڑی ذمہ داری محسوس ہونے لگی تھی تم بہتر بتا سکتے ہو کہ میں کیسی ہو سکتی ہو اس کی آنکھوں سے چھلگتے ہو داسی کا انصر عبدالباری کو شرمیندہ کر گیا انیزے میں بیک ایک طرف رکھتے باری نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ زبکہ دامن چھوڑ بیٹھی تھی باری کے سینے پہ سر ٹکائے وہ عشق بہا رہی تھی جیسے اس منظر میں کچھ اور اہم نہ تھا انیزے پلیز کام نہ ہو ایم سوری میں نے تمہیں ہرٹ کیا لیکن کچھ بھی تو پلاننگ کے مطابق نہیں تھا عبدالباری نے بھاری دل سے تسلی دینی چاہیے can't live without you عبدالباری تو تم مجھے اپنا لو i promise you میں افق ہوں سامنے سے ہاتھ افق کو دیکھتے اس کے لفت خموش ہوئے تھے جبکہ عبدالباری کے سینے سے لگی انیزے کو دیکھتے اس کے آنکھوں میں مرچے سے بھرنے لگی تھی لمحہ رقابت نے انگڑائی لی تو اپنا دل خالی خالی سے لگا کیا ہو رہا ہے یہ الماز کی آواز پہ وہ چونگتے بسیدھا ہوا تھا سامنے یہ افق انایا اور الماز موجود تھی کچھ بھی تو نہیں ممہ وہ انیزے نہ جانے اس کی زبان کیوں گھگیا سی گئی تھی جبکہ وہ مجرم نہ ہوتے بھی شرمندہ شرمندہ سا تھا سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی انیزے کے کندے پیٹی کا عبدالباری کا ہاتھ روتی دھوتی انیزے کا اس کے سینے پہ رکھا سر جو ان کے آنے پیوی نہ اٹھا تھا اس نے ایک دم انیزے کو خود سے الگ کیا جو کسی چھوٹ کی معنی دو اپنی توہین محسوس کرتے انیزے کا چیرہ غصے کی تمازت سے جگ مگا اٹھا تھا افق نے ایک خموش نگاہ ان سب پہ ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی انیزے بھی تیزی سے وہاں سے اپنے پورشن کیلئے پڑھ گئی تھی یہ کیا ہے عبدالباری افق کے ہوتے انیزے سے یہ قربتے بھرے لمحات کیوں انیزے اسے آڑے ہاتھ دھو لیا آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ صرف پریشان تھی اور میں تو مہارا ہی کندم و یسر آیا تھا اسے اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے عبدالباری مت بھولو کہ افق کو بدنام کرنے میں وہ ماں بیٹی بھی برابر کی شریک رہی ہیں الماس غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ انایا بھی اپنے پورشن کی طرف چلی گئی وہ بری طرح علش چکا تھا جب کمرے میں داخل ہوا تو افق دروازے کی طرف پیٹ کیے سو رہی تھی وہ تھکا تھکا سندر آیا پانی مل سکتا ہے افق وہ سناٹو سے گریزہ تھا تب ہی غبراتے اسے پکار لیا وہ بینا کچھ کہہ اٹھتے ہوئے سائی ٹیبل کے جگ سے پانی کا گلاس بھر لائی عبدالباری نے مہور اس کا جائزہ لیا ایک ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے دوسرا ہاتھ سے اسے تھامے اپنے قریب اٹھایا کیا تم بھی مجھے ممہ اور انایا کی طرح غلط سمجھ رہی ہو ایک ہی ساس میں گلاس خالی کرتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا جہاں سے ہمیشہ کی طرح خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملنا تھا بھلا وہ اس کے کردار کی کیا سند لاتی جو خود ہی اس سے بدگمانیوں کے ٹوکرے سجائے بیٹھی تھی افق آخر کب تک تم اس سوگ میں مبتلا رہا ہوگی جب پتر کی مورد جیسی لگتی ہو جسے دیوانہ وار پوجا جائے تب بھی وہ اپنے ازاد رائے کو کسی احساس روشناس نہیں کرواتی تھک گیا ہوں افق بہت زیادہ تھک گیا ہوں پلیز میری تھکن سمیٹ لو باری ٹوٹ جائے گا افق تم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا آخر اتنی بار چاہا ہے تمہاری سرد مہری کا جواب بھی ایسے دوں بلکل تمہاری طرح ہر طرف سے کان آنکھیں بند کر کے من مرضی کی زندگی جیوں لیکن نہیں ہو پاتا افق میں تمہاری طرح نہیں بن سکتا وہ اسے جنجوڑتے خود بھی روڑا تھا جو بے جان ہوئے بیٹھی تھے افق باری نے ہاتھ پڑھا ہے اس کے چیرے کو چھوا تھا لیکن وہ اس کے ہاتھ چٹکتے وہاں سے اٹ گئی تھی عبدالباری کے لئے اس منظر میں ایک پاکی کچھ نہیں بچاتا ہر منظر ہی خالی تھا ایک مستقل توافع تصور میں مہو باندھا ہوا ہوں یاد کا احرام اس کے نام ایک پروجیکٹ کی لاؤنچنگ کے لئے وہ اسلام آباد آیا تو الماز کے سرار پہ اسے بھی اپنے امرال آیا تھا اور جیسے یہاں لانے کے بعد وہ مکمل طور پہ اس کے وجود سے غافل ہو چکا تھا رات گیارہ بجے وہ تھا کار کے ہوتیل پہنچا تو آج کمرے میں زیادہ بہرانی تھی کیونکہ لائٹس آف تھی اور ہمیشہ کی طرح روم ٹی وی بھی آن نہیں تھا جبکہ افق بیٹھ کے کونے پہ سکڑی سمٹی پڑی تھی کچھ انہونی کے احساس اس کا ماتہ ٹھڑ گا تو بے اختیار اس کے قریب چلیا سانسوں کی تپیش سے وہ نازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت بخار سے بسد پڑی ہے پھر بھی اس کے ماتے پہ ہاتھ رکھ دے ٹمپریچر چیک کرنا چاہا تو جیسے کسی انگارے کو چھولیا ہو افق وہ اسے آوازیں دینے لگا تھا جس کی سانسوں کا مدھم مدھم عبدالباری کا اپنی لاپرواہی پہ پشہ مان کر گیا اگر افق اس سے نراز تھی تو وہ بھی تو اسے پوری پوری سزائیں سنا رہا تھا اما افق کے ملوو سے تکلیف کی شدت سے ماں کے پکار ہوئی تھی اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے پانی اس کے لبو سے ہوتی سرگوشیوں کا مفہوم سمجھتے وہ پانی لیے اس کے قریب آبیٹھا تھا افق نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا بہت برے ہو تم سور خانکھوں نے ایک بار پھر اس کی خوبیوں کی سنت بکشی جس سے وہ پہلے ہی اگاہ تھا وہ درد میں بھی مسکرا دیا تھا کہ اس لڑکی کو تکلیف اپنی تکلیف میں بھی باری کو ڈی گریٹ کرنا یاد تھا ہاں افق میں بہت برا ہوں کیا کروں آدم کی اولاد ہوں نہ خطاکار لب بھنچے سر جھکا اپنے جرم کا اعتراف کیا انیزے یہاں سر نہیں رکھ سکتی صرف افق باری وہ اس کے سینے پہ انگلی سے ہاشیہ کھینج سے اپنی جگہ متعین کر رہی تھی عبدالباری اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے ذہنی کل شار میں کہیں نہ کہیں انیزے ابھی بھی تھی وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی مطلب کہ افق ابھی مجسم سنگ مرمر نہیں بنی تھی اس کی باتوں پہلکے سے مسکراتے اس نے افق کی دہکتی پہشانی پہ اپنے لب رکھے تھے I hate you اس کے لمز کو محسوس کرتے افق نے گویا ایک بار پھر سے اس کے سر ایک اور احسان لگایا I love you too باری نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرہ تنگ کیا تھا افق کے پاس بھی تو وہیں آخری جزیرہ تھا جس سے فرار ناممکن تھا پاس رہ کے بھی درد میں مفتلا رہنا تھا دور جا کے دوری عذیحتوں کا شکار ہونا تھا جس سینے پہ کچھ دن پہلے انیزے کو اس تحقاق بھریانداز میں سر ٹکائے دیکھا تھا وہاں اپنا سر ٹکاتے اس نے خود کو یا عبدالباری کو شاید پاور کروایا تھا کہ اس جگہ کی اصل مستحق افق شاہ تھی وہ اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں مون گئی گویا صدیوں بعد آشیانہ میسر آیا تھا وہ اسے پرسکون ہوتا دے خود بے آرام ہوا تھا کمرے میں چھایا فسو اسے اپنے حسار میں لینے لگا تھا وہ ٹھہرے پانی جیسی لڑکی اس وقت عبدالباری کے جذبات میں تلاتم برپا کر گئی تھی بے اختیار اسے خود میں بھینچے وہ اس پر اپنے جذبات کی شتے لٹانے لگا تھا وہ نہیں جانتا تھا جب وہ ہوش و آواز کی دنیا میں قدم رکھے گی تو باری کے اس عمل پر کیسا ریاکشن دے گی لیکن اس وقت اسے اپنے وجود میں پرونے کی خواہش بے خود کر رہی تھے اسے محبتوں کے لمحے دان کرتے والا شعوری طور پر اس کے دماغ میں پنپتے انیزے کے خوف کا سرزائل کرنا چاہ رہا تھا اس کی آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے سے اٹھتے اپنے پہلوں کی طرف دیکھا جہاں وہ مشک جان رات پھر اسے مہکاتی رہی تھی سر پہ ہاتھ مارے وہ باشروں کی طرف پڑا جو کہ خالی تھا کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ چھپ جاتی لیکن اس کی بے ساتھتا نگاہ فک کے سفری بیگ پہ پڑی جو اپنی جگہ مجود نہیں تھا اوہ شٹ مین خود کو اس غفلت بری نیند پہ کوستا رہ گیا کاؤنٹر پہ بیٹھے لڑکے کی آنکھوں میں اوہ بھرتے سوال دیکھتے وہ گڑ بڑھایا تھا جی یہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے ایکزٹ کر کے گئی ہیں لڑکے نے اس کا پریشان حال ہولیا دیکھتے کہا تھا وہ باہر کے طرف دوڑا تھا جب اس لڑکے نے دوبارہ بلائے ایکسکیوز می سر آپ یہ چھاتا لیتے جائیے باہر بارش ہو رہی ہے جو کبھی بھی شدت اختیار کر سکتی ہے لڑکے نے اس کی طرف چھتری بڑھائے گویا موسموں کے تیوروں سے بھی اگاہی دی تھی وہ بینہ ہچکچائے اسے چھتری لیے باہر کے طرف دوڑا تھا بارش کی وجہ سے روڈ سنسان پڑا تھا ویسے بھی سردیوں کی بارش انجوائے وہیں کرتا ہے جس کو موت سے خصوصی لگاؤ ہوتا پر افق اس کا خیال آتے ساتھ عبدالباری کے قدموں میں تیزی آگئی تھی کچھ دیر چلنے کے بعد وہ اسے بھیگی سڑک پہ سوٹ کے سیڑ کے چلتی نظر آئے جو بینہ کسی سمت کا تہین کرتی آگے بڑھ رہی تھی افق دور سے ہی وہ اسے آوازیں دیتا اس کی طرف بڑھا بارش کی گونج اتنی تھی کہ شاید ہی وہ اس کی آواز سن پاتی تقریباً وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تھا پاگل ہو گئی ہو کیا مرنا چاہتی ہو تو یہ مرنے کا بالکل بوگس طریقہ کار ہے وہ اس پہ چھاتا کیا اس کو جنجوڑ رہا تھا جو خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا دور رہو مجھ سے گین آتی ہے مجھے تو تم سے مجھے ہمیشہ استعمال کیا آ اپنی حوض ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی جب عبدالباری کا بھاری آت اس کے سوی گالوں پہ اپنے نشان چھوڑ گیا وہ رکسار پہ ہاتھ رکھے حقہ بھقہ اسے دیکھ رہی تھی بہت بہت زیادہ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے جو اپنی بے روخی سے پل پل کی موت دے رہی ہو افق مجھے کیا تمہارا مجرم صرف میں ہوں کتنے پر کتنی ساتھیں میری ادھار ہے تم ان کا کوئی حساب رکھا ہے تم نے افق شاہ کم آن میرے بچے کو قتل کرنے کا حق کس نے دیا تھا تمہیں کس قانون کس مذہب کس قائدے کی پیروی کرتے تم نے ایک جیتے جاکتے وجود کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کی سانسے چھیل لی کیوں وہ دھاڑا تھا اور وجلی کی گرج میں اس کی آواز بھی شامل تھے افق کا ہاتھ اس کے رکھ سار سے پسلتے نیچے گرا تھا عبدالباری کے کٹہرے میں تو آنے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اپنی ذات کی پامالی کے دکھوں سے شغف لگا تھا تو کچھ اور کیا سوچنا بتاؤ افق کیوں نصب و نابود کیا میرا وجود کیا تم اکیلی حق دار تھی اس کی اب کہ وہ بولا تو شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز شامل تھی وہ بچہ لمحوں کی بول تھا نفرت کی داستان عبدالباری تمہارے انتقام کا حصہ بھلا وہ بھی کوئی معنی رکھتا تھا اس کا وجود اتنا اہم نہیں تھا مجھے دوسرا عبدالباری نہیں لانا تھا دنیا میں سمجھ رہے ہونا میری بات چراغیں مالیے تجھ کو ڈھونٹی گھر گھر تمام رات میں یاکود چن رہی تھی مگر یہ کیا کہ تیری خوشبو کا صرف ذکر سنوں تو اکسے موجہ ایک گل ہے تو جسم جاں میں اتر ذرا یہ حبس کٹے خور کے سانس لے پاؤں کوئی ہوا تو روان ہو سوا ہو یا سرسر گئے دنوں کے تاکو میں تتلیوں کی طرح تر خیال کے ہمراہ کر رہی ہو سفر ٹھہر گئے ہیں قدم راستے بھی ختم ہوئے مسافتے رگو پہ میں اتر رہی ہیں مگر میں سوچتی تھی تر اقرب کچھ سکو دے گا اداسیاں ہیں کہ کچھ اور بڑھ گئی مل کر ترہ خیال کے ہے تارے انکبوت تمام مرا مرا وجود کے جسے کوئی پرانا کھندر افا کے وہتے اکش پارش کے قطروں میں شامل ہوئے تھے اور ہمیشہ سے خود کو دیے جانے والے جھوٹے دلاسوں پہ ایک بار پھر اپنے صحیح قدم کی مہر سبت کی تھی خود کلامی کے جیسے انداز میں وہ عبدالباری کو اس وجود کے نہ ہونے کی مسئلہ حیتوں پہ کائل کر رہی تھے ایک بار افا صرف ایک بار موقع دیا ہوتا ایک بار آواز دی ہوتی افا میں کرتا مطبر افاق شاہ کے وجود کو میں سینچ سینچ کے رکھتا تمہارے ساتھ گزرے جان فسو لمحات کو میرا بچہ افاق عبدالباری کا بچہ وہ میرا بچہ ہوتا اس کی پہچان بنتا میں میں عبدالباری ہوں افاق میں میری طرف دیکھو وہ دیوانگیس اس کا جرہ تھامیں توجہ کا منتظر تھا میں فیضان نہیں ہوں نہ ہی تم زرمینہ شاہ ہو پھر پھر کیسے تم نے مان لیا کہ وہ عبدالباری ہوگا وہ زب کے باوجود بھی اپنا آپ کھونے لگا تھا بارش سردی کسی موسم نے بھی ان پہ کوئی اثر نہیں کیا تھا ان دونوں کو کچھ پتہ نہیں تھا اندر بھڑکتے شولوں کی تپشنے انہیں آتش پہ شاہ بنا رکھا تھا وہ روتے ہوئے کٹنوں کے بھل زمین پہ بیٹھا تھا افاق کا جمعو ٹوٹا تھا وہ پتھر کی مورد پہلی ہی ٹھوکر پہ ریزہ ریزہ ہوتے وجود کا وزر لیے عبدالباری کے سامنے بیٹھی تھی ماف کر دو مجھے باری میں میں کاتل ہوں بب ہاں کاتل ہو تم افاق شاہ کاتل ہو تم ایک بار ایک بار تمہیں رہم نہیں آیا یہ دل اس کے دل پہ مکہ برساتے گویا اس میں جان باری کا یقین کرنا چاہا تھا یہ دل لرزہ نہیں تھا افاق شاہ یہ آنکھیں اب کے ہاتھوں کو اس کی آنکھوں کی طرف بڑھایا تھا افاق نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی تھی یہ آنکھیں بھی نہیں تڑپی تھی بتایا تھا نا افاق باری ہار گیا یار باری افاق شاہ سے ہار گیا تھا وہ محبتوں سے گندہ شخص نفرت نہیں کر پایا ہے افاق کیوں کیوں یقین نہیں کیا تھا کیوں اور عبدالباری کے پرشکن کیوں کا اس کے پاس سوائے عشق ندامت کے کوئی جواب نہ تھا اپنا سایہ میسر ہوا تو وہ کسی زخمی بچے کی مانت اس کی گود میں سر رکھے تڑپنے لگی تھی عبدالباری چاہ کے بھی اسے دھتکار نہیں پایا تھا چلو چھوڑو محبت جھوٹ ہے اہد وفا ایک شگل ہے بیکار لوگوں کا طلب سوکھے ہوئے پتوں کا بے رونک جزیرہ ہے خلش دیمک زدہ اور راک پر بسیدہ سطروں کا زخیرہ ہے خماروں خمار وصل تپتی دوب کے سینے پہ اڑتے بادلوں کی رائے گا پکشش محبت ہو بھی تو بس یہیں کچھ ہے نا افاق کافی دیر وہ بھیگتے ایک دوسرے کے ساتھ لگے عشق ندامت بہاتے رہے تھے کتنے مہینوں کا غبار پردہ داری جب مسمار ہونے لگے تھے اپنے وجود کی تھکن اس کے وجود میں منتقل کیے وہ اردگر سے بیگانہ بیٹھا تھا جب افاق کی مدھم سانسوں کی تپش اسے بیدار کر گئی تھی افاق وہ خل سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی بہت کچھ چھن جانے کا حساس غالب آیا تو وہ تڑپ اٹھا وہ اس کی محبت کی داستان کا اہم جزیرہ تھا جہاں پہ ہوئی بارش نے اس کی زندگی کسافتوں کو دھو ڈالا تھا وہ اس کی تکلیف پہ تڑپ اٹھا تھا آنکھیں کھولو پلیز ایک اور خسارہ میں جھیل نہیں پاؤں گا وہ روتے وہ اس کی پہشانی پہ سے اپنی پہشانی ٹکراتے اس کی منتے کرنے لگا تھا محبت انہیں کس مقام پہ لائی تھی ایک وجود غافل تھا تو دوسرا اس کی تڑپ میں رو رہا تھا مرد روتے اچھے نہیں لگتے لیکن جب بات وفا نہیں بھانے کیا جائے تو وہی مرد ندیاں بھانے پہ مظر نظر آ رہا تھا وہ ماہوں سال سے اس لڑکی کی توجہ میں تڑپتا شخص اسے اپنے اتنے قریب پا کے بھی میلوں کے فاصلے پہ محسوس کر رہا تھا عبدالباری نے افق شاہ سے ٹوٹ کے محبت کی تھی اور خود ہی ٹوٹ کیا تھا اگر وہ چاہتی تو ان دونوں کے بکھرے وجود کی گرچیاں چن کے ایک نئی شکل تشکیل دے سکتی تھی لیکن اپنی ذات پہ ستم کرتے افق شاہ کو کبھی خود کو معتبر کرنے کی چاہت ہی نہیں ہوئی تھی محبت تو محبوب کے سرخروعی پہ نازہ سی مہوے رکس ہوتی ہے لیکن یہاں ستم در ستم ایک دوسرے کے وجود کو بس مار کرنے کی جنگ خود ہی سر فروشی کا اعلان کرتے ان دونوں کو بند گلی میں لے آئی تھی جہاں اب ان کے پاس سوائے محبت کی غلامی کے کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ آج محبت بھی ان کے ساتھ رو رہی تھی اسے ایسا انتقام نہیں چاہیے تھا جہاں پہ اس کے پجاری بنے وہ دونوں اسے کے سامنے گھٹنے ٹھیکے رو رہے تھے آج محبت نے انہیں اپنی بددعا سے ازاد کرتے ان کے حالوں پہ رحم کی طلب کو پورا کیا تھا وہ ان لوگوں سے بھلا قیائم تقام لیتی جو تقدیر کے وار سے غائل تھے ان کے ہمدردوں میں ایک اور ہمدرد کا اضافہ ہوا تھا ان کے تڑپنے پہ ایک اور تڑپ شامل ہوئی تھی عبدالباری اور افق شاہر کی رازد زادے راہ محبت بن گئی تھی ہسپتار کے تھنڈے فرش پہ وہ سر بسجود ہوئے افق شاہر کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا جو برین سٹروک کا شکار ہوئی تھی ڈاکٹر انیشیل کے چند گھنٹے اس کے لیے انتہائی اہم قرار دیئے تھے نجانے اسے سجدے میں سر جھکائے کتنی دیر ہوئی تھی جب کسی نے اس کے پیٹ تھپائی تھی کم آن مین ڈاکٹر حسان نے ایک تسلی سے بھرپور تھپ کی دی تو وہ سیدھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے نا اب ڈاکٹر نے اس کے آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے یہ تڑپ دیکھی تو حیران رہ گیا تھا نہیں شاید وہ تڑپ عام سی نہیں تھی کچھ خاص تھا ایسا جو بلکل عام نہ تھا وہ بلکل ٹھیک ہے خطرے سے باہر اور مکمل ہوش میں ان کی ذہنی حالت کافی ابتر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس حال میں ہے میں اس سے مل سکتا ہوں نا اس سے سوال کرتے بھی نا ڈاکٹر کی سنیں وہ کمرے کی طرح بڑھ گیا تھا ریلاکس بیٹا ابھی کچھ ہی دیر میں انہیں وار میں شفٹ کر دیں گے آپ مل لینا بس کوشش کریے انہیں سٹریس پری رکھئے ہلکی پلکی باتیں کریے ڈاکٹر کی بات اسے شرمندہ کر گئی تھی اسی کی وجہ سے تو افق یہاں تھی اگر وہ اپنے جذبات پر بند باندھے افق پر روزے میشر کے جیسا حساب کتاب نہ کھول کے رکھتا تو وہ اس حال میں نہ ہوتے میں دھیان رکھوں گا نجانے خود کو باور کروایا تھا یا ڈاکٹر کو کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے تھا جس نے اسے دیکھتے روخ مور لیا تھا ایم سوری افق میں کچھ زیادہ ہی بہت زور سے عبدالباری کے بات کو درمیان سچکتے اس نے اپنی کہی بات بھی ادھوری چھوڑ دی افق باری بہت زور سے تپڑ مارا تھا تم نے میرا رکھ سار ابھی تک سلگ رہا ہے وہ اس کے انداز پر چونکا تھا جس نے خطائم معاف کرنا دوستانہ انداز اپنایا ہوا تھا عبدالباری کو یونیورسٹی کے ساتھ ہاتھوں میں رکھے لمحے یاد آئے تھے جہاں وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منایا مناتا تھا افق میں مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی تھپڑ مارنے کے بعد سوری بھی نہیں بولا وہ معصوم بچے کی طرح سسکتے رکھ موڑے ہوئے تھے کچھ پردہ داری قائم ہوئی تو وہ بھی اس کے قریب آنٹی کا تھا ڈرپ لگے ہاتھوں کو اپنی گریفت میں لیا میں نے تکلیف دیا نا تو مدعوہ بھی میں کروں گا وہ گم سمسی ہوئی تھی جبکہ پلک حیاء کے بار سے بوجھل ہوتی پلک آفگین ہوئی تھی عبدالباری نے بڑی دل چسپی سے اس کے میٹھے رتوں جیسے کھلتے گلاب چہرے کو دیکھا تھا میرا کشمیری سیب عبدالباری کا ہاتھ بے ساکتا اس کے رکھ ساروں پہ پائے رکھنے لگا تھا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے ایک شرمندہ انسو اس کی آنکھوں سے نکلا عبدالباری سے سوال کرنے لگا اگر معاف نہ کیا ہوتا افق تو آج یہاں نہ ہوتا معمول کا انداز اپنا ہے وہ افق کو مزید شرمندہ کر گیا تھا کہیں بھی لب و بام سے کوئی شکایت کوئی لمحوں سے غافل کرتے گلوں کا شیکنجہ بیدار نہیں ہوا تھا کہیں ایک خاموش بادوں کی سردے تھی جو عبور ہونے لگی تھی افق عبدالباری کے چیرے پر نظر آتی الوہی چمک کو شادمانی سے دیکھتے آنکھیں مون گئی تھی جہاں افق کا عقص افق کے پار چمکتا دکھائی دے رہا تھا اب کے وہ سرخرو رہا تھا کیونکہ رفو گری کا دھاگا اس کے ہاتھ لگا تھا اس کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوٹے وہ باہر کی طرح بڑھا تھا کہاں جا رہے ہو افق کو اندھے کے خدشات نے گھیرا تھا محبت کی قضاء ادا کرنے بینا اس کی طرح پلٹے کہا گیا تھا محبت کی کوئی قضاء نہیں ہوتی عبدالبھاری اس کے تو کفارے ادا کیے جاتے ہیں کہیں پسے منظر بیان ہوئے تھے تو عذیت سے ہونٹ کچڑ ڈالیں واجب الادا چیزوں کی بھی قضاء واجب ہے افق اور محبت کی قضاء ہی سارے کفارے ادا کر دے گی اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بولا تھا اس کی آنکھوں میں نقش جذبوں کی ناستان افق کو پل کے چھکانے پر مجبور کر گئی تھی اس تارے انقبوت کی محبت سرخرو ہی عبدالبھاری دھیمے سروں میں کہتے اس نے تائی چاہی تھی تارے انقبوت کی تعمیر تعمیر محبت پہ نہیں ہوتی افق مکڑی کے لاعب سے بنایا یہ گھر صرف دشمن کو پھانسنے کا ایک فریب ہوتا ہے میری محبت تارے انقبوت نہیں افق شاہ اس کی آنکھوں میں جھانگتے اس نے تارے انقبوت کی داستان کو رقم ریز کیا تھا مگر افق ابھی بھی الجی تھی اس کے جاتے ساتھ اس نے آنکھیں موندے پیٹ کی پوشت سے ٹیک لگا لی آنکھوں کے سامنے کہیں ایک منظر گزرے تھے فاصلے سمٹے تو چاہا تو انہیں رقص کرتے انہیں نئی زندگی میں خوش آمدید کہا افق کے مزاج کی تبدیلی سب کو بہا خوبی محسوس ہوئی تھی اس کے چیرے پہ کھلتے گلاب، انایا اور علماز کو بہت بھا رہے تھے یار بیوی حد ہو گئی ایک ٹائی کی نوٹ نہیں لگا پا رہی ہو تم باری نے اس کے کان میں پہنے ہوئے جو ام کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا وہ اسے آنکھیں دکھا کے رہ گئے جو آدھے گھنٹے سے اسے تنگ کرے ہوئے تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی لرزش اس پہ بار بار ہاتھ سے پسلتی ٹائی اگر تمہیں اپنے شرارتوں سے فرصت ملے گی تو کوئی کام ہوگا نا اب کے افق روانسی ہو رہی تھی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا لگا دو سب الزام محصوم مظلوم شہر پہ نا دیدہ انسو ساف کرتے وہ افق کے گلے لگ کر ہمدردی لینا چاہ رہا تھا جب افق نے اسے پیچھے دھکے لیا اوکے تم رہنے دوں میں خود سیٹ کرلوں گا اس کی حرکت پہ عبدالباری کا موڑ بگرا تھا اسے کچھ کہنے کا موقع دیا بغیر وہاں سے نکلتا گیا افق حران سی ٹھہری تھی پھر سر جھٹکتے باہر آئے لیکن وہ بینہ ناشتہ کی آفیس کے لیے نکل چکا تھا گہری سانس برتے وہ علماز کے پاس جا پیٹھی کچھ ہوا ہے کیا یوں عبدالباری کا غصے میں جانا علماز نے پریشانی سے پوچھا تھا آہاں کچھ بھی تو نہیں شاید آج جلدی جانا تھا وہ کیا کہتی کہ وہ اسے کس بات پر موڑ بنا کے گیا تھا پورا دن مختلف کاموں میں اجھے گزرا تھا جب رات گئے وہ واپس آیا تھا افق اسے مکمل اگنور کرتے سیل پہ بیزی رہی تھی جہاں وہ زرمینہ شاہ سے بات کر رہی تھی عبدالباری نے اس کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ دوسری طرف کون ہے افق مجھے نین آ رہی ہے وہ دانستہ انچی آواز میں بولا تھا پوپو وہاں کا موسم تو ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے سنا ہے فیضی بابا اور آپ پھر خوب افق ایک کپ چائے پھلا دو گی اسے مسلسل بولتا تھے وہ اس کے سر پہ آیا تو مجبورن افق کو کال بند کرنی پڑی تھی کیا ہے جہاں عبدالباری کو غصہ دکھانا تھا وہ افق ادیور اسے حقا بقا کر گئے کچھ نہیں آپ تفصیلی تفسرہ فرمائیے موسموں کی روانی پہ بھاڑ میں جاؤں میں بگڑے انداز دکھاتے وہ بستر پہ دراز ہوا تھا افق جانتی تھی کہ جنجراہٹ کے پیچھے کی وجہ صرف زرمینہ شاہ سے اس کا بات کرنا تھا وہ لاک کوشش کر لیتی لیکن زرمینہ اور عبدالباری کے درمیان کی حالات ابھی بھی یہ اقصانیت کا شکار تھے باہر ہاں وہ افق سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ وہ عبدالباری سے ماں کی ممتہ کو محسوس کرنے کی خواہش میں لاحظ تک نہ پہنچ جائیں کتنی دیر وہ اس کی پیٹ کو گھرنے کے بعد اس کے برابر آن لیٹی کھانا لگاؤں کمرے میں اس کی آواز گنجی لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا اس نے ہاتھ پڑا عبدالباری کے کندے پر رکھا کہا نا نہیں کھانا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ میں کھا لیا تھا خفگی آیا تھی کچھ دیر بے چانی سے کروٹ بدلنے کے بعد افق نہیں اتھیار ڈالنے کا سوچا تھا جبکہ دوسری طرف اس کی عادت میں رہنتے عبدالباری بھی خود پہ سکت پہرے رکھنے کے باوجود بھی ہارا تھا افق اس کی طرف متوجہ ہوئی تو عبدالباری نے بھی اس کی طرف کروٹ لی تھی ایک دوسرے کو گھڑنے کے بعد دونوں کا بے ساکتہ کہہ کا کمرے کی فضاء میں ارتاش پیدا کر گیا تھا آئی ہیٹ یو اس کے سینے پہ مکہ برساتے افق نے خفگی جتائی تھی آئی ہیٹ یو ٹو اس کے ماتھیں پہ عقیدت سے بوسا دیتے باری نے کہتے ساتھ اسے اپنے حسار میں مقید کیا نفرتوں کے موسم آرزی ثابت ہو رہے تھے جبکہ محبت کی داستان اپنا عمر ہوتا وجود تشکیل دے رہی تھی افق نے ایک مطمئنی کا افق پہ ویڈالی جو دیر یا بدیر وہ زر مینہ شاہ کو ان کی حیثیت سے قبول کر لے گا اس بات کا کامل یقین تھا اسے عبدالباری نے اس پہ جھکتے پیار بھری سرگوشی کی تو وہ اسی کے سینے میں چیرہ چھپا گئی جو اس کی آخری جائے پناہ تھی رات آس کی صورت بھیگتی محبت بھری سرگوشیوں سے محضوظ ہو رہی تھی محبت آس کی صورت پیاسی پنکھڑی کے ہونٹ کو سہراب کرتی ہے گلوں کی آس تینوں میں انوکھیں رنگ بھرتی ہے سہر کے جٹ پٹے میں گنگن آتی مسکراتی چگ مگاتی ہے محبت کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے کسی فردوس کی صورت محبت عبر کی صورت دلوں کی سرزمیں پہ گھر کے آتی ہے اور برستی ہے چمن کا ذرہ ذرہ چھومتا ہے مسکراتا ہے ازل کی بے نمو مٹی میں سبزہ سر اٹھاتا ہے محبت ان کو بھی عباد اور شاداب کرتی ہے جو دل ہیں کبر کی صورت محبت عبر کی صورت محبت آگ کی صورت بجھے سینوں میں جلتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں محبت کی تپش میں کچھ عجب اسرار ہوتے ہیں کہ جتنا یہ بھڑکتی ہے ارو سے جاں مہکتی ہے دلوں کے ساحلوں پہ جمع ہوتی اور بکھرتی ہے محبت جھاگ کی صورت محبت آگ کی صورت محبت خواب کی صورت نگاہوں میں اترتی ہے کسی مہتاب کی صورت ستارے آرزو کے اس طرح سے جگمگ آتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی دلے بہتاب کی صورت محبت کے شجر پر خواب کے پنچھی اترتے ہیں تو شاخیں جاگ اڑتی ہیں تھکے ہارے ستارے جب زمین سے بات کرتے ہیں تو کب کی منتظر آنکھوں میں شمیں جاگ اڑتی ہیں محبت ان میں جلتی ہے چراغیں آپ کی صورت محبت خواب کی صورت محبت درد کی صورت گزشتہ موسموں کا استعارہ بن کے رہتی ہے شانے ہجروں کو روشن ستارہ بن کے رہتی ہے مندیروں پر چراغوں کی لوہیں جب تھر تھراتی ہیں نگر میں ناؤمیدی کی ہمائیں سن سناتی ہیں گلی جب کوئی آہر کوئی سایا نہیں رہتا دکھے دل کے لیے جب کوئی دھوکہ نہیں رہتا خموں کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں شانے تو یہ ان پہ ہاتھ رکھتی ہے کسی ہمدرد کی صورت گزر جاتے ہیں سارے کافلے جب دل کی بستی سے فضاء میں تیرتی ہے دیر تک یہ گرد کی صورت محبت درد کی صورت اس کے چہرے پہ الوائی جذبوں سے آشنا مسکان بکھری ہوئی تھی اپنے رشمی بالوں میں سر سراتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اس نے دیمے سروں میں مسکاتے دیرے سے آنکھیں کھولی صبح بخیر زنگی سامنے موجود شخص کی آنکھوں میں چھایا خمار آنکھوں سے برستی محبت کو وہ سہل نہیں کر پائی تھی اور نظریں جھکا لی کوئی ایسی مبارک صبح بھی آئی جب ہمیں بھی کوئی ایسے پیار سے اٹھائے شرارتی مسکان لیے اس نے اپنے انداز کی وضاحت کرتے اس کے جانب چھکتے کہا تھا آتے بگاڑی ہیں تو بھگتیے بھی سہی انتہائی بے مروبتی کا مظاہرہ کرتے اس نے اپنے اوپر جھکتے باری کے چیرے پہ ہلکا سا تھپڑ اسید کیا رکھ موڑ لیا اس نے کتنی دیر اپنی ظالی پیوی کے پشت کو گھورا اچھا نہیں کر رہی آپ ہماری چاہت سے ایسے گرائز پا کیے شکوا کرتے وہ وہاں سے اٹھا تھا جب اس کی نرادکی کا تصور کرتے اس کی جان نکلنے لگی تھی باری اس پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے جاتا افق نے اس کا واضح دھا میں روکا تھا کتنی دیر وہ اس کے اس انداز پہ فریدتا ہوتے اسے دیکھ رہا تھا جس کے آنکھوں میں کچھ کھونے کا ڈر ہشکولے لے رہا تھا باری کو یہ منظر نہیں بھایا تھا اب تو اعتبار کر لینا چاہیے نا غمگی رواز بوجل سانسوں کے تبش اس کی گردن پہ رکس کر رہی تھی جبکہ انداز میں اس کے خوف کے لیے سرزنش تھی خوشیاں سیدہ والی حویلی کے مکینوں کو راست نہیں آتی باری اس لئے ڈر لگتا ہے اپنی سیاہ وقتی سے وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے بولی اگر کوئی اور وقت ہوتا تو باری یقیناً انہموں سے فائدہ اٹھاتا لیکن اس وقت وہ اس کی ذہنی روزے اگاہ تھا تب ہی اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا حسار دیئے اسے مکمل تحفظ کا حساس دلائے ماتھے پہ بوسا دیا محترمہ اول تو آپ اب سیدہ والی حویلی کی مکین نہیں ہے اور افق جو ہوا اسے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کے بھول جائی ہے اور اگر ہو سکے تو اس ناچیز کو اپنے آتوں میں شامل کر لیں اپنی روح کا مکین بنائے دو جسم ایک جان بننے کی اجازت عطا کر دیں جو آپ کے پور پور کو اپنے عشق سے آراستہ کیے خوش بختی کا یقین دلا دے گا اس نے بہکے سے انداز میں کہتے اس پہ اپنی چھاؤں کیے اس کی خوشبو کو اپنے اندر بسایا کیا افق شاہ اتنی پارسہ ہیں جو عبدالباری کے عشق کی مراجوں تک رسائی حاصل کر سکے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے اس نے سر اٹھائے سوال کیا تھا افق شاہ کون ہے باری کے دل کے انچے سنگھ حسن پہ بیٹھی وہ خاتون ہے جہاں پہ پہنچنے کے لئے کتنی بڑی لائن لگی ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہے یہ تو برے اعتراف افق کو مغرور کرنے لگے تھے اور اس لائن میں اول کون ہے اس کی آنکھوں میں جھانگتے سوال کیا تھا کیا فرق پڑتا ہے کسی کی ہونے سے آپ اپنے لئے ہماری عالمی بے خودی کو ملائزہ کریے اور ہمیں بھی ان آنکھوں کی گندیلوں سے شمیں جلانے کی اجازت دیں وہ ایک بار پھر محول کو اپنے انداز میں ڈھال رہا تھا افق نے اس کے مائنی خیز باتوں کو سنتے کونی اس کی پسنیوں میں گھسائے باری کو خواب لمحوں سے ازاد کروایا تھا باری نے اسے آنکھیں دکھاتے اس کے لبوں پہ اپنی شتوں کی گہری چھاپ چھوڑی تو وہ بلاش ہو گئے آپ کے جبر ہمارے سبر سے زیادہ یاور ثابت نہیں ہو سکتے موترمہ باری پلیز شرارتوں پہ مذہر نظر آیا تو وہ اپنی جان بچانے کی تگو دوک کرنے لگی تھی تم بلش کر رہی ہو کشمیری سے نجانے بتا رہا تھا یا پوچھا جا رہا تھا افق اسے دکیلتے باہر لگی تھی وہ سر پہ ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا افق کو ہر روز ماری کی محبت کا ایک نیا پہلو دیکھنے کو ملتا تھا ہر نئے دن وہ اسے بابر کرواتا کہ افق اس کی بہت بری عادت بن چکی ہے جس سے دوری کا تصوری چاند بہاد کر دیتا تھا اس کی آنکھوں میں نظر آتے اپنے عقص کو وہ کتنی دیر محسور کن حالات میں محسوس کرتی رہی تھی اس کی سنگت میں ایسے ہی خوشبو برساتے لمحوں کو جیتے خوبصورت پلو کے کچھ اور لمحے سرکے تھے اور ایک دن اسے اپنی طبیعت کی مد میں ماں بننے کی خوشخبری ملے تو وہ کتنی دیر بے یقینی کی کیفیت میں رہی تھی ماضی کے در جاگ اٹھے تھے رات کے جب گھر آیا تو الماس نے بتایا کہ افق پورا دن کمرے سے باہر نہیں آئے جب بھی بلانے گئی طبیعت خرابے کا عذر پیش کر دیا وہ پریشان سا کمرے میں آیا تھا جہاں وہ تمام لائٹس آف کیا آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے باری نے کمرے میں روشنی کرتے ساتھ اسے دیکھا جس کا وجود سسکیوں کی صورت میں ہلکوں لے رہا تھا وہ بے قرار سا اس کی طرح بڑا تھا افق اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے اسے مخاطب کیا تھا افق نے پلکوں کے بھاری چلمن اٹھائے اسے دیکھا آنکھوں میں گزری ساتھوں کا درد واضح تھا وہ تڑپتے ہوئے اسے خود سے رگا گیا کیا ہوا ہے میری جان یار من طبیعت اتنی خراب تھی تو کم از کم کال کر لی ہوتی میں بھی کتنا گامڑوں جو کال نہیں کر سکا میرا پورا بک سائٹ پہ نکل گیا تھوڑی سے بکڑے اس کا جیرہ اونچہ کیا کہ ہی سوال کرتے خود کو بھی رگیدہ تھا کیونکہ صبح افق کی پر مضمل طبیعت دیکھتے بھی وہ اجنور کر گیا تھا اس نے نفی میں سارے لایس کے سینے پہ سر ٹکایا اس نے ہمیشہ افق شرمایا نلچایا انداز دیکھا تھا وہ خود سے بڑھ کے تو بہت کم اس کی طرح پیش رفت کرتی تھی نہ جانے اب ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ بے خودسی تھی کچھ ہوا ہے کیا افق ممہ نے پھپو نے کچھ کہا ہے کیا خود سے اندازے لگانے چاہے تھے لیکن افق نے پھر سے نفی میں سارے لایا تھا یار کشمیری سیب اب تم مجھے پریشان کرنے لگی ہو بتاؤ نہیں تو ابھی سب کی خبر لینے لگاؤ اسے خود سے الگ کرتا اس نے دھمگانے کے ساتھ عمل کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا نہیں باری کہا نہ کچھ نہیں ہے آنسوں میں گھلی آواز آنکھوں سے برستی بارش پھلکوں کے سوجے پپوٹے اس کے کافی دیر سے رونے کے خماس تھے باری لاچار سا اسے دیکھنے لگا تھا حویلی میں سب ٹھیک ہے اس نے پھر سے ہوا میں تیر اچھالا پھر بھی نفی میں جواب وہ جنجلا اٹھا تھا افق نے ہاتھ پڑھائے بینڈ کے سائٹ پہ پڑھی ریپورٹس اسے تھمائے تو باری کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑکا تھا افق ایک ماما ثابت ہو رہی تھی لیکن اس نے نا سمجھی کی انداز میں ایک سرسری سے نظر ان ریپورٹس پہ ڈالتے افق وہ سوالیاں نگا کے تو وہ پھر سے پلکوں کے چلمن گرائے بوندہ باندھی شروع کر چکی تھی عبدالباری کے لیے ضروری ہو چکا تھا ان ریپورٹس کو کھولنا جو کسی پرائیوٹ لیپ کی تھی ایک بار دو بار کہیں بار پڑھنے پہ بھی وہ بے یقینی کا شکار تھا یقیناً خدا نے انہیں بہترین سے نواز دیا تھا اوہ افق باری کے زبان لڑ کھڑائی تھے جبکہ آواز میں کپ کپاہڑ تاری تھے افق کے رہے سہے ضبط بھی ٹوٹے تھے وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس کی باہوں میں بکھڑی تھے تو تم تم خوش نہیں ہو اس کا انداز دیکھتے باری کے دماغ میں کہیں خلچات سر اٹھانے لگے تھے جن کو اس نے فوراں سے زبان دے ڈالی تھی افق نے سر نفی میں لائے دونوں ہاتھ اٹھائے معافی کے انداز میں باری کے سامنے جوڑے تو جیسے باری کے دماغ میں جھماکے سے ہوئے تھے موسم کا عذاب چل رہا ہے بارش میں گلاب چل رہا ہے پھر دیدہ و دل کی خیر یارب پھر ذہن میں خواب پل رہا ہے سہرا کے سفر میں کب ہوں تنہا ہمرا سراب چل رہا ہے آنڈی میں دعا کو بھی نہ اٹھا یوں دست گلاب شل رہا ہے کب شہر جمال میں ہمیشہ وہشت کا عطاب چل رہا ہے سخموں پہ چھڑک رہا ہے خوشبو آنکھوں پہ گلاب مل رہا ہے ماتھے پہ ہوا نے ہاتھ رکھے جسموں کو صحاب چھل رہا ہے موجو نے وہ دکھ دیے بدن کو اب لمسے حباب کھل رہا ہے کرتاسے بدن پہ سلوٹے ہیں بلبوسے کتاب گل رہا ہے افق تم اس نے افق کے ہاتھوں کو تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھا بھاری میں میں کہتی لوں نا اپنے بجے کی اگر میں وہ سب نہ کرتی تو یقیناً آج وہ آنسوں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونی دی بھاری کے سامنے اس کے رونے کی وجہ کھل چکی تھی یہ تنہائی رونا ندامت کے آنسوں تھے اس نے افق کو اپنے اندر بھینج لیا افق ماضی میں جینا چھوڑ دو وہ رب کی طرف سے ایک کڑی آزمائش تھی جو گزر چکی ہے اپنا آج دیکھو رب نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کے عطا کر دیا یقیناً اس کی سطح پہ سجدہ شکر وجہ لانا چاہیے ہمیں اس کے آنسوں کو پلکوں سے حضاد کروائے اپنی اتھیلی پہ سجائے کہا تھا بھاری تم نے مجھے معاف کر دیا نا نہ جانے کیوں وہ اتنی توہمات کا شکار تھی بھاری نے زور و شور سے اس بات میں سرے لائے وہ میرے بورے کرموں کی بھی تو سزا آتی افق ہم اگر ایسے ہی ایام کی گردش کے ساتھ ماضی کے دھندکوں کو خود پہ ہی جاری رکھیں گے تو آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمیں آگے بڑھنا ہے افق اور اس کا آغاز ہم اس جگہ سے کریں گے جہاں گناہوں سے پاک ہونے کی نویت سنائے جاتی ہے اس کے ماتے سے اپنی پہشانی ٹکائے وہ گمگیر لہجے میں بولا تھا بے شک ان کا لب انہیں نوازنے پہ آیا تھا تو اپنی مغفرت کے در کھولے ان کی کانٹوں سے پور خطر زنگی کے پھولوں سے آبیاری شروع کر دی تھی دوسری طرف سرمینہ وہ انتہا خوشتی کے کہیں نہ کہیں باری کی شخصیت کا بدلہ ان سب کے لیے بھی اچھا ثابت ہو رہا تھا افق اور باری اپنے رشتے کو بہترین موڑ پہ لانے لگے تھے ہائی ینگ مین کیسے ہو وہ اجدان کو ریشی نے اسے دیکھتے گلم جوشی کا مظاہرہ کیا تو وہ فیکی سے مسکراہت لیے مسکراہ دیا تھا فائن سر مقتصر جواب دیتے اس نے اپنی نظریں سامنے کی منظر پہ ٹکائی تھی جہاں افق ایلیا کے ساتھ مسکراتی ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی وہ اجدان پہ نظر پڑھتے وہ ذرا دیر کو ٹھٹکی تھی لیکن دوسرے پل چہرے پہ فارمل مسکراہت لیے وہ ان سے ہیلو ہائی کرنے لگے تھے اس تمام وقت میں وہ عبدالباری کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہ خوبی دیکھ رہی تھی وہ سب لوگ پنجاب یونیورسٹی میں ہوئے کن لوکیشن کو اٹینڈ کرنے آئے تھے جہاں دوسری یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی آئے ہوئے تھے گاپسی پہ وہ عبدالباری کی کا جائزہ لیا کچھ باتیں چاہ کے بھی نہیں بھولائی جا سکتی افق اور آپ کی راہ کھوٹی کرنے والے لوگوں کو تو بھولانا اتنا آسان نہیں ہے اس نے گاڑی کا ٹرن لیتے مقتصر جواب دیا افق کو سمجھ جی نہیں آیا کہ وہ اس کے ان لا یعنی باتوں پہ کیا تفسرہ کرے لیکن اس کا روٹ بیہیوئر اگلے کہیں دن برداشت کرنے کے بعد اس نے بھی باری کی طرف سے لاپرواہی برت لی تھی آج بھی وہ اسے نراسہ آفیس چلا گیا تھا وہ کتنی دیر بیٹھی اس کے رویہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی جب انیزے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی اسے یہاں دیکھتے جھٹکا لگا تھا لیکن ملووت دکھاتے وہ چھپ رہی تھی کیسی ہو افق انیزے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائی کہا تھا بہت بیتر ہو تم سناو کنوکیشن میں نہیں گئی تھی وہ اس وقت تمام طرح اختلاف بھولائی صرف ایک کلاس فیلو کی حیثیت سے مل رہی تھی انیزے کی نظرے اس کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی سامنے ہی بیٹ پہ افق اور باری کی بارہ دری پہ لی گئی دیوار گیر تصویر نصب تھی انیزے کی آنکھوں میں کہیں درد پنپنے لگے تھے کتنی جلدی سب بگل جاتا ہے نا آپ کا بیسٹ پرینڈ آپ کا اینمی بن جاتا ہے کسی کا اچھا چانہ گناہ کی طرح آپ کے گلے کا شکنجہ بن جاتا ہے ایک دیوانگی گالا میں کہتے ہیں وہ ان کی تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی افق الجی تھی بیسٹ پرینڈ تو وہ بھی رہی تھی انیزے کی اور باری بھی رہا تھا نہ جانے کس کی بات ہو رہی تھی انیزے تم کھڑی کیوں ہو بیٹھو نا اس کی بڑکتی ذہنی روکو دیکھتے افق نے کہا تھا افق بات بتاؤ گی انیزے کی نظر اس کے سبھی چیرے پیار ہو گی تھی کیا ہوا نیزے میرا نہیں خیال کہ ہم دونوں کے ایک دوسرے سے کوئی بات کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے افق ضرورت سے زیادہ دوستانہ دکھانے کی کوشش میں تھی اگر بچپن سے تمہیں یہ بتایا جائے کہ تمہاری زندگی کا محمر صرف ایک شخص ہے جو تمہاری آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھائے گا اور پھر اچانک وقت کی آنڈھی اسے تم سے کہیں ملو کے فاصلے پہ لے جائے تو تم کیا کرو گی اس کے سوی چیرے پہ جہاں ماں بننے کی رمزیاں تھی اس کے ایک ایک نمز کو دیکھتے اس نے سوال کیا تھا افق نے کچھ ساتھے اسے دیکھا اور پھر کہا میں اسے ایک بار واپس لانے کی کوشش کروں گی اگر وہ خوشی سے آنا چاہے گا تو اپنی زندگی کے در واقعے اسے خوش آمدید کروں گی افق نے اپنی سم سے مناسب جواب دیا تھا اور وقت کی روش اسے اپنی چال پہ لے چلے تو انیزے کے معنی سوالوں سے الجن ہونے لگی تھی میں افق کے بات ابھی لبوں کے بیچ تھی جب چھناکے کی آواز نے بحول میں رتاش پیدا کیا انیزے یہ تم نے کیا کیا وہ تیزی سے اپنی ارباری کی تصویر کی طرح بڑی تھی جو زمین پہ گری چکنا چور ہو چکی تھی ایک آدمی دیوانگی میں اس نے اس کے کانچ کے اندر سے تصویر نکالی تو ہاتھ زخمی ہو گیا تھا ایسے ہی افق ایسے ہی تو غائل ہوئی ہوں میں پورے وجود سے انیزے کا انداز بدلہ زمانی انداز میں کہتے وہ وہاں سے چلی گئے جبکہ افق کی انگلیاں سے بھل بھل کرتا خون افق کا ہاتھ رنگین کرتے تصویر کو بھی مکمل اپنے رنگ میں رنگ چکا تھا اللہ درد کی شدت سے وہ سسا کھٹی تھی افق ایک بار بات کر کے دیکھو شاید کہ اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ فیدہ ہو جائے اپنی ماں کے لئے عبدوباری نے کہیں باہر اس میسیج کو دیکھا میں جانے کیوں اس کا دل ضرمینہ شاہ کے معاملے میں اتنا بے حصہ رہا تھا لیکن اب کیوں اس نے درگزر کے صفت اپنائی اگر آپ لوگ پاکستان آئیں گے تو یقیناً مجھے آپ لوگ کے مل کے بہت اچھا لگے گا ماما افق کے ہی نمبر سے وہ آئیس نوٹ چھوڑے اس نے سیل ایک طرف رکھ دیا مجھ سے یہ سیڑیاں نہیں عبور ہوتی بھاری کیا ہی اچھا ہو اگر ہم نیچے شیفٹ ہو جائیں اپنا بھاری بھر کا مجود سمالیں وہ اس کے سامنے آئے تو بھاری چونگ گیا کیا بات ہے میسیز چہرے پہ ہوایاں کی اڑی اڑی سی دکھائے دے رہی ہیں اس کا ہاتھ ہمیں بیٹ پہ لا بٹھایا جیسے جیسے دن قریب آ دیں میرے دل میں عجیب سے وہم سر اٹھانے لگے اور روز ہی ایک برا خواب کچھ نہیں ہوتا یار اتنا سینٹی کیوں اوری ہو کچھ دن ہی کیوں تو بات ہے اوکے اگر تم چاہ رہی ہو ہم نیچے شیفٹ ہو جائیں that's fine میں آج ہی ممہ سے بات کرتا ہوں بھاری نے اس کے شانے پہ ہاتھ جمعے کہا تھا تو وہ تھوڑا پر سکون سے مسکرہ دے اگلا دن سب کے لئے ایک سرپرائز لیا ہوئے تھا جب زرمینہ شاہر فیزان کی آم نے سب کو حیرہ زدہ کر دیا عبدالبھاری کے جی کلاس کی بچے کی طرح مہمانوں کے سامنے کنفیونس سے بیٹھا تھا کیسے ہو یار کوئی لپٹی نہیں فیزان کے جیرے پہ ٹھلتی عمر کے حسار نمودار ہو رہے تھے لیکن پھر بھی وہ بہت اشاش بشاز اس سے مل رہے تھے آپ ہی عید کا چاند بنے ہیں مسٹر فیزی ونہ ہم تو آج بھی دیدے راہ فرش کیے آپ کی انتظار میں تھے فیزان اس کی بات پہ کہکہ لگایا انسا تھا جب بنتی اس کے کان میں آگھوسا فیزان نے سوالیا نظریں ان دونوں پہ گاڑی باہر آپ کی محبوبہ آئی ہے فیزی یار وہ اپنی امسائی دیا جی اس کی تیز آوات پہ فیزان بخلایا تھا جبکہ زرمینہ شاہ نے اچھمبے سے سر نفی میں ہلایا آئی سوئر ممہ آپ کے حضبن نے محلے میں بڑے عشق کے پیچے لڑائے ہیں عبدالباری نے آنکھ تباہ اشارہ کیا تو فیزان نفی میں سر ہلانے لگا تھا جبکہ زرمینہ تو اس کے ممہ بولنے پہ ساکن تھی باری تم نے مجھے ممہ کہا وہ اس کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بولی تو باری نے سر جکھایا شرمندہ شرمندہ جرم میں اقرار کیا وہاں موجود سب کے چیرے پہ مسکرہت کھلی تھی تو زرمینہ شاہ کا انتظار لاحاصل نہیں رہا تھا آج عبدالباری نے انہیں ان کی حصیت سے قبول کر لیا تھا گھر میں خوشیوں کی بہار اتری تھی اور فیضان نے باری اور اف کے بچے کی خوشی میں گھر پہ پارٹی رکھنے کا انتظام کیا فیضی مجھے آپ سے بات کرنی ہے فیضان اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنے کے لئے کال کرنے لگا تھا چپ باری کے سنجید آواز پہ چونک اٹھا ہاں بولو باری کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے نا ان کے انداز میں اندیکھے خدشے بولنے لگے تھے اور دوسرے لمحے ان کے بعد سنتے فیضان نے نفی میں سر الائے نہیں میرے خیال سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئے فیضان بھلا کیوں فیضان اس کے الزام کی تردید کی لیکن حقیقت یہی تھی جو وہ انہیں بتا رہا تھا کچھ سوچتے فیضان نے فیضان کو کال کر ڈالی اور پارٹی پہ مدو کیا تو باری روٹھا انداز لیے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا افق کو بھیجی جانے والی تصویر کا معاملہ جو کب سے ہلتوا تھا ایک دن میرال کو وجدان سر کے ساتھ دیکھتے اس کا دماغ کہیں دماغوں کے زد میں آیا تھا فیضان کے آتے ساتھ سہارا معاملہ اسے گوشت گزار کیا لیکن فیضان کا اندھا اعتماد باری کو کھلنے لگا تھا مزید دماغ کے کلبلاتے کیڑے کو آرام دینے کے لیے وہ وجدان کے گھر آیا تھا اس کی تمام تر فیملی ابرار شپٹڈ تھی جبکہ اکثر و بیشتر وہ بھی کبھی وہاں تو کبھی یہاں نظر آتا گھر میں داخل ہوتے سناٹر نے اس کا استقبال کیا تھا وجدان شاید ابھی گھر نہیں آیا تھا یو ہی ڈیلتے اس کے قدم ایک کمرے کے سامنے رکے تھے جو اسے باقی کمروں سے مختلف لگا تھا اندر داخل ہوتے کہیں در اس کے لیے واہ ہوئے تھے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو شاید وجدان کی کینویس روم تھا جہاں وہ ڈرائنگ کرتا تھا جبکہ دیوار پہ جہاں بچا کرتے تمام پوسٹرز کو دیوار سے پھار ڈالا تھا اس پہ ایک جنون ستاری تھا افق اس کی عزت تھی اور وجدان سر نے آخر کیوں اس کی تصویر لی تھی جب ایک تصویر کے سامنے اس کے ہاتھ ہمیں تھے ایسی ایک تصویر اس نے فیضان کی ڈائری میں دیکھی تھی زرمینہ شاکی وہ بری طرح الج رہا تھا اتنی ڈیر ساری تصویر میں زرمینہ کی اکلوتی تصویر ایک الگ داستان سنا رہی تھی جب کھٹکے کی آواز پہ وہ پلٹا وجدان کے چہرے پہ ہوایاں اڑی تھی یہ بری نے ہر طرف بکھرے پوسٹرز کی طرف اشارہ کیا یہ افق میری بیوی ہے جانتے ہیں نا آپ مسٹر وجدان اس کی آنکھوں سے کھون چلک رہا تھا تو تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری ما شوقہ بھی تو ہو سکتی تھی وجدان کے لگ گھنی منچ و تلے مسکرائے تھے جبکہ وہ اس پہ بل پڑا تھا وجدان کو اپنے بچاؤ کا موقع بھی نہیں مل پایا جب بری نے اسے عدم ہوا کر ڈالا تھا بہت غلط کیا ہے فیضی آپ جیسے ہستین کے سام کو اپنا دوست بنا کے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کرتے زمین پہ گرایا تھا جب پیچھے سے ایک نسوانی چیخ نمودار ہوئی بری بھی جیسے ہوش میں آیا تھا میرال کو وہاں دیکھتے اس کے دماغ کی گرمی زور پکڑنے پکڑنے لگی تھی عبدالباری اس پہ دھوکتے وہاں سے نکلتا گیا جبکہ وہ بھاگتے ہوئے عدموے دماغ بجدان کو سمالنے لگی تھی بباری باہر پولیس افا کے چرے پہ ہوایاں اڑی تھی باری اسے یوں اچانک دیکھتے ہر بڑایا وہ یکٹک اسے دیکھے گی جس کے ہاتھ میں پکڑی شرٹ خون آلود تھی باری یہ کیا ہے او میرے خدا افا کی آنکھوں سے انسو کی برساز شروع ہو گئی تھی تب ہی فیزان اور ان کے پیچھے آتی زرمینہ شاہ علماس انایا بابا آئے تھے پاگل ہو گئے تم بینہ سوچے سمجھے جانتے ہو اگر وہ مر گیا تو فیزان کی آواز پہ افاق نے نفی میں سر الائے تھا آپ دے دے جواب کہیں سال جس کے ساتھ رہے کیا تعلق اپس کا زرمینہ شاہ اور افاق سے وہ سرطانی ان کے سامنے آئے تھا باری وہ سراب کے پیچھے بھاگنے والا ایک خبتی انسان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تم ٹھیک تو میں اپنے جرم کی سزا پانے کو تیار ہو زرمینہ شاہ کا جملہ اچکتے خون چلکاتے چہرے سے بولا تھا جب اس نے خود کو پولیس کی حوالے کیا تو سیڑھیوں پر رکی افاق نے ایک صدماتی کیفیت میں اسے دیکھا تھا نئی باری افاق کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے جب سب اس کی طرف لگے تھے افاق کا شدید نرویس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور سیڑھیوں پر سے گرنے کی وجہ سے زچا بچا دونوں کی حالت خطرے میں تھے فیضان نے کابل اس وقت گرفتاری کا سمن نکلواتے عارضی طور پر اسے سچویشن کو اپنے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وجدان کے ہوش میں آتے اس پر میرال کے ساتھ مل کر حد کے عزت کا کیس بنانے کی دھمکیوں کے ساتھ معاملہ رفع دفع کروایا تھا کیس کی مدعی میرال بھی اپنا بیان بدلنے پہ مجبور ہو گئی تھی بہرحال میڈیا کے سامنے وہ بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی دیوار کے طرح مو کیے وہ بار بار اپنے عمر آنے والے آنسوں پہ ضبط کر رہا تھا لیکن زندگی ہارنے کا ڈر کسی پہر صبر نہیں دے رہا تھا اسکیوز می پیشنٹ کے حضبن کون ہے میں ہوں ڈاکٹر پلیز بتائیے افاق اور میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا پر مرسدہ چیرہ لیے وہ بے قرار سا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی آئے تھے ہم ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے لیکن اس کے لئے آپ کو یہاں سائن کرنے ہوگی کسی بھی ناغھانی صورت میں آپ ہسپیٹر کو بلیم نہیں کریں گے ڈاکٹر نے چند کاغذ اس کے سامنے کیے موت کی خبر سنائی وہ نے ڈہال سا فیزان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے سہادہ تلاش کرنے لگا تھا نہیں مجھے وہ دونوں چاہیے خوف زدہ سے ہوتے اس نے اس موت کے پروانے پہ دستکت کرنے سے منع کر دیا تھا بھلا کیسے وہ کسی ایک کو چل لیتا جبکہ ان کے کتنے پل اس بچے کے حوالے سے خواب دیکھتے گزرے تھے اور رفق بھلا وہ کیسے اسے معاف کرتی اگر اسے پتا چل جاتا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے قطر کی اجازت دی تھی دیکھئے آپ کو جو ڈیسائٹ کرنے جلدی کرئے اتنا وقت نہیں ہم لوگوں کے پاس ڈاکٹر اس بار کچھ تیزی سے کہا تھا تو بابا اور فیزان کے حوصلہ بڑھانے پہ اس نے سائن کر دیا تھے اور کسی بچے کی مانت ہاسپیٹر کے تھنڈے فرش پہ بیٹھتے ساتھ تھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا بھاری پلیز بیٹا سمالو خود کو اللہ کرم کرے گا ایسے مایوس نہیں ہوتے سرمینہ شاہ اور الماس اسے سمالنے پہ لگی ہوئی تھی آ آپ مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کی ممتہ کا مزاک اڑایا میں نے مجھے معاف کر دیں عالم دیوانگی میں وہ سرمینہ شاہ کا ہاتھ پکڑے رو دیا تھا اجنبیت کی دیوار آخری جو تھی وہ بھی گری تھی انہوں نے اسے گلے سے لگایا نہیں میرے بچے ماں بھلا کہاں اپنے بچوں سے نراز ہوتی ہے یہ رب تعالیٰ کی آزمائی سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے میرے بچے پھر کیوں بار بار اولاد کی نعمت مجھ سے چھینی جا رہی ہے میں برا بیٹا بنا ہونا ممہ میں برا بیٹا ہونا مایوسی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بال نوچنے سے گریز نہیں کر رہا تھا دونوں ماں ماں اپنے اکلوتے لگتے جگر کو سموالنے میں لگے تھے جو اولاد کی عذیت محسوس کرتے تڑپ رہا تھا باری کی دبی دبی سسکیاں سب کو سہمار رہی تھی ہر شخص اپنا حاصلہ ہارے ہوئے تھا جب وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے ہسپیٹل کی دہلیز پار کر گیا تھا حیال السلام حیال الفلا نماز کے لئے آئے آپ کو یہاں فلا یعنی بقا دائم اور حیات آخرت کی زمانت دی جائے گی آئیے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں اس کی عظمتوں کے بریائی کے ساہیہ میں آپ کو دنیا اور آخرت کے شروع آفت سے پناہ مل جائے گی اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ ہے خال کے کل مال کے یکتہ اور معبود پس اس کی دی ہوئی زمانت سے بڑھ کر اور کون سے زمانت ہو سکتے ہیں مسجد سے بلند ہوتی صداپے میں کان کی انداز میں اس کے قدم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اب کے کوئی راستہ کوئی درد اس کی شنوائی کرنے والا نہ تھا مسائی کی عطا کردہ وصف والے لوگوں نے بھی اسے مایوس لٹایا تو اس رب کی پکار پہ اس نے لبائک کہتے مسجد کی دہلیز پہ قدم دھرے جنگی بر وفلت میں رہنے والی انسان کو کچھ درد ایسے بھی میسر آتے ہیں جو اسے خود سے خدا تک کے لازوال سفر تک لے جاتے ہیں اور اس وقت عبدالباری اس درد کی شدت سے باہر ہوتے یہاں سمت کی پکار کر رہا تھا کتنا خوش نصیب تھا نا وہ شخص جسے سرم کی محبت سمت تک لے آئی تھی معزن ازان کی ادائیگی کے درمیان کے کلمات پہ چپ تھا جبکہ اس کی آنکھیں عشق بری بنی ہوئی تھی ہمتے اتا کروا دے پروردگار تہلیز پہ قدم لڑکھڑا تو کہیں ایک لوگ اسے سہارا دنیں آگے بڑھے تھے لیکن اسے اب کے ان سہاروں کی ضرورت نہیں تھی مکڑی کے لاحب سے بنائے تارے انکبوت اور اس کے جسم میں زیادہ فرق نہیں تھا کیونکہ وہ کن کی تخلیق بھی تو ایک خون کے لوترے سے تھی کس بات کی اکڑ کس بات کا گھومن اسے اس ٹیلیز پہ سہبار لا کے بھی اندر نہیں لا سکا تھا ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ایک مخلوق سننے اور دیکھنے والا بنایا ادھر محزن ازان کے آخری کلمات کا ورد کر رہا تھا جب ایک ننے فرشتے کی رونے کی آواز نے ہسپیٹر میں پیٹھے لوگوں کے اندر ایک نئی زنگی ڈال دی تھی عالم افعاد میں ایک پریشان حال بندے کے دل سے دعا نکلی آہ ہزاری زبان تک پہنچنے سے پہلے ایک کن فرما دی گئی تھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کا فقیر ہے کوئی تیرے غم میں اسیر ہے ہے سب تجھی کا پکار دے کوئی سوز میں کوئی ساز میں وہ نم آنکھوں سے خدا کے موجزے کو دیکھ رہا تھا چاہوں فق اور اس کا بیٹا حیرت انگیز طور پر محفوظ تھے ایسے کیسز میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کسی ایک کے بھی سروائیو کرنے کے جبکہ یہاں تو ہماری اپنی ڈاکٹری تک پیل ہو گئی ہے لیڈی ڈاکٹر نے ہاتھ میں لیے بچے کو یک ٹک دیکھتے عبدالباری کو کہا تھا بے شک موجزے اسی دنیا میں ہی ہوتے ہیں رب کا بندہ تو اس کی خودائی پہ سوال بر ہوتے مایوس ہو سکتا تھا لیکن وہ رب ہندیروں میں بھی شما جلانے والا تھا جو اصحاب کہف کو گیری نیند سورا کے جگانے پہ قادر تھا باری زرمینہ شاہ نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے نم پل کے اٹھائے انہیں دیکھا ممہ یہ اس سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اپنے بچے کا کیا حوالہ دے یہ میرے بچوں کے سبر کے جزا ہے اس کی دلی کیفیت کو سمجھتے سرمینہ شاہ نے بشاش سے کہا تھا وہ ایک تیار جھکتے اپنے رب کی اس اتاقہ بوسا لے گیا کیا ہم افق سے مل سکتے ہیں الماز نے ڈاکٹر کو دیکھتے کہا جنہوں نے اس بات میں سر علایا تھا وہ ایک ایک کر کے اس سے مل کے آئے تھے جب باری مقملی کمبل میں لپٹے بچے کو لے کے اندر آیا تھا افق کی بیتاب نظروں نے اسے دیکھا تھا نئی زندگی مبارک و جانم اس نے جھکتے ہوئے افق کے سر پر بوسا دیتے کہا باری میں ایک ججت مانی تھی نئے رشتوں کے حساس کہ اس کا مفہوم سمجھتے باری مسکر آیا تھا اور ہاتھ میں پکڑا وجود کارٹ میں رکھے اس کی طرف آیا تھا افق نے ایک شیکائطی نگاہ اس پہ ڈالی یہ اس کی ممتہ کے جذبات سے کھیلنے والی بات نہیں تھی تو اور کیا تھا اس کے قریب آتے باری نے سٹنگ چیر پہ بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے اپنے لبوں سے لگایا باری مجھے اسے دیکھنا ہے افق پہ تو شاید کسی حساس نے اثر نہیں کیا تھا جب باری نے اسے گھورا کیوں دیکھنا ہے پہلے اس کے باپ کو تو دیکھ لو باری کے انداز پہ وہ چونکی کیوں اس کے باپ نے ایسا کون سا کارنام اثر انجام دیا سوائے اس کی ماں کو رولانے تڑپانے کے افق کے انداز میں شکوے در آئے تھے واہ اور اس کی ماں نے جو اس کے ساتھ مل کے اس کے باپ کو تڑپایا ہے اس کا کیا کوئی ایسے بھی کرتا ہے کتنا کہ وہ دونوں ہی عذیت سے گزرے تھے تو اس بات کی سزا ہے کہ میں اسے نہیں دیکھ سکتی افق نے خود پہ کابو پائے کہا یار یہ اس کے کیا ہوتا ہے ان صاحب کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے باری کے انداز میں شرارت در آئے تو افق نے بھی اس بات پہ سر الایا بلکل ہونا چاہیے کیا ہی اچھا ہو اگر اس کے نام کا حق اس کی دادی کو دے دیا جائے افق کی تجویز پہ وہ متفق نظر آ رہا تھا باری اگر اب اسے میرے پاس نہ لائے میں خود اس کے پاس چلی جاؤں گے افق نے ممبسور دیکھا تو وہ حض اٹھائے بغیر نہیں رہ سکا کتنا کہ وہ ترپا تھا وہ ان دونوں کیلئے شاید اسی بات کا احساس وہ اسے بھی کروانا چاہتا تھا کچھ دیر بعد جب اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ محقوب کی اس نے گلابی بچے کو اس کی گود میں دیا تو پہلا لقب بھی خود دے ڈالا کشمیری سے باری کی بات پہ اس نے باری کو گھورا تھا کمرے میں ننی کلکاریوں کے ساتھ ان کی بھی مدر آواز گونج رہی تھی سیاہ اور سفید سنگ مرمر پہ چلتے اس کے ننے قدم اور کھل کلا ہٹ بڑی بی بی کے دل کی سرزمین پہ کسی نرم پہوار کی مانیت تمانیت کا احساس بھر رہی تھی آہان اس کی ماں کی آواز پہ اس نے شرارتی مسکرار سے ماں کو دیکھا جو اس کے سفیل آواز پہ داکھ دیکھتے غصے سے گھور رہی تھی بڑی بی بی نے بیٹی کو آنکھیں دکھاتے نوازے کو کوئی شیع دیتے تھمز اپ کیا تو وہ کھل کھلا دیا زر ایک مقصوص جانی پچانی آواز پہ انہوں نے مڑ کے اپنے شوہر کو دیکھا کبھی کبھی لگتا ہے مجھے اس چنچل کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھیج دینا چاہیے تھا جس نے ہماری بیگم پہ قبضہ کر لیا ہے فیزان کا نروٹھا انداز دیکھتے وہ دونوں ماں بیٹی ہنسی تو انہیں دیکھتا احان بھی ہنسنے لگا تھا وہ عبدالباری اور افق کا تین سال کا بیٹا تھا جو اس وقت سیدہ باری حویلی کی رونک تھا اول روز سے افق اور عبدالباری نے اسے زرمینہ شاہ کو دیتے عبدالباری کے بچپن سے محرومی کا ازالہ کرنا چاہا تھا احان کی ہر حرکت پہ فیزان اند بتاتے کہ باری بھی بچپن میں ایسا تھا تو وہ تخیل کی آنکھ سے اس کا گزرا بچپن احان میں تلاش کرتی بڑی بی بی کو گزرتے کہ وقت کے ساتھ اپنے خود ساختہ بنائیں گے رسومات سے اور پیری مریدی کی گدی سے چیڑونے لگی تھی سیدہ والی حویلی کی دیواروں نے زرمینہ شاہ کے وجود کو ایک محرم رشتے اور ممتہ کے حساس سے قبول کیا تھا سیدہ والی دربار عباد ضرور ہو چکی تھی لیکن وہاں شرکو بداد سے بچنے کا مکمل انتظام کر دیا گیا جہاں نہ تو کسی مرید کو پیرو مرشد سائن کی قبر کی چادر کو چومنے کی اجازت تھی نہ قبروں کو قبلہ بنانے کی اب کے کوئی پاک بی بی کے نام پر گدی نشینوں کا ہجرہ بات کرنے کی رسم نہ ڈالنے کا اہد برقرار تھا خواتین بہت زلدی کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتی ہے اس لئے خواتین کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تاکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے شرکو بداد جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے مسند احمد ترمزی اور ابو دعوت میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پہ لانت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لئے جائیں حدیث کی مشہور کتاب کی ترمزی کے مصنف حضرت امام ترمزی نے تو باپ کا نام ہی رکھا ہے کہ عورتوں کو قبر کی زیارت کرنا مقروح ہے پیر کامس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق کے پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھتے قبر والوں سے مغفرت اور دعا کی عقیدت تاکہ رشتہ قائم رکھا گیا تھا سعودی عالم دین شیخ محمد المختار شن کیتی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا السلام علیکم اور وانا انشاءاللہ بکم جیسے مخاطب کے الفاظ سے خطاب کرنا اس بات کی بازیہ دلیل ہے کہ قبرستان میں مدفون حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کو سن رہے ہیں کیونکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کو نہیں سن رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہاں اس مسئلہ میں بعض حضرات نے کسی دلیل کے وغیر حد سے تجابوس کیا مثلاً وہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں مدفون شخص نظر آتے لیکن حیف در حیف آج بھی مسجد سے بڑھ کے دربار پھر رقص حجوم نظر آتا سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجدوں کی حیثیت دیتے ہیں کبھی کوئی جو کی تو کبھی کوئی ملنگ دربار اور مسجد کے مکینوں کو اپنی قطع سناتے تاثف پہ مجبور کر دیتا تو کوئی دنیا کو عبرت جا سمجھتے خود کو صدہارنے کے اہدوں پر مان بھی لگ جاتا امام احمد اور اہل سنن نے زہد بن ثابت کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں پر قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اور قبروں پر چراغ روشن کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو ازمین نے پیر کامل ایک عجب سی عجب سی سرخوشی میں چکڑے مقدس زمین پہ قدم جمع رہے تھے بھاری کا ہاتھ ہمیں افقنے دھڑکتے دل سے سفیل عبادہ اڑے مرد و خواتین کو دیکھا ابھی وہ چند قدم چلے تھے جب عمرہ ظاہرین کے لیے چہار سے اندرون ائرپورٹ کے لیے خصوصی بسوں پہ سوار ہوتے وہ جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے جہاں سے ان کی لافانی منزل کا سفر شروع ہونا تھا ہاتھ میں پکڑے فاسز کی مدد سے عبدالباری اس کا ہاتھ ہمیں ایک بس میں سوار ہوا تھا جہاں ان کے برابر میں ایک فیملی برجمان تھے افق کے جانب ہمکتا وہ بچہ اس کی آنکھوں کو عشق بار کر گیا آہان کی یاد دل کو گداز کرنے لگی تھی عبدالباری نے ہاتھ پڑھائے اسے بچے کو اپنی گود میں لیا بہت پیارا بچہ ہے آپ کا کیا نام ہے اس کا اس بچے نے افق کی طرف بڑھنا چارج رکھیا تھا لیکن وہ دامد بچایا خود کو اس منظر سے عشق بھی ضائع کرنے لگی تھی عبدالباری اس بچے کی ماں کے جواب پہ وہ دونوں چونکے تھے جبکہ وہ خاتون اپنے بچے کی خصوصیات گرمانے میں مشہول تھی میرے سب بچوں میں سب سے انوکھا بچہ ہے میرا عشنبیوں پہ اعتبار جلدی کر لیتا ہے جیسے اب آپ کی گود میں بیٹھے اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے اصل ماں باپ کے پاس ہے یا نہیں بس جو میرے بچے کو اچھے لگ جائے ان کی گود میں بیٹھنے کی زید وہ خاتون کافی خوش اخلاق تھی جن کی گفتگو میں ان کے شہار نے بھی ساتھ دیا تھا نام کا سرشائد اپنے اندر اٹھتے طفان کو دبائے عبدالباری نے بامشکل کہا افق نے ایک تھکی سانس پر تھے اس کے شانے پر سا ٹکا دیا جبکہ نظر باہر کی مناظر پر جمعی تھی جہاں سے بس کسی سرنگ میں سے گزر رہی تھی جو پہاڑوں کو کارٹ کے درمیان سے بنائی گئی تھی کچھ کچھ دیر بعد آنے والے پہاڑوں کے مناظر ظاہر کر رہے تھے کہ مسجد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سرزمین زیادہ تر پہاڑوں کا مسکن تھی منزل قریب آ رہی تھی گاری میں بیٹھے شخص نے اناؤنس کیا تھا دل کی دھڑکنہ کا شور بڑھا تو اس کا ہاتھ عبدالباری کے ہاتھ پہ جا پڑا تھا شاید کہ مقافاتے عمل سے ڈر لگنے لگا تھا شاید کہ اپنے عمال میں شامل ریاکاری اور سیاہ کاری کا انصر انہیں رب کے در پہ جانے پہ پشمان کر رہا تھا لیکن اکثر بھٹکے ہوئے پشمان ہی اس در پہ سوالی بن کے آتے تھے حرم سے کچھ فاصلے پہ گاری روکتے انہیں اپنے حرام کی حد بندی کا کہا گیا تھا اور شاید ہی عدود حرم میں داخل ہوئے تو لبائک الہم لبائک کی آوازوں نے فضا میں جمسہ سرور پیدا کیا تھا دن رات کی قید سے ازاد وہاں کی الگ دنیا تھی قدم آہستہ آہستہ اپنے مرکز کی جانے پڑھ رہے تھے سنا ہے کعبہ پہ پہلی نظر پڑھتے جو دعا کی جائے وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر جاتی ہو فکر ہماری بخشش ضرور مانگنا امہ سائے کی سمسناتی آواز کانوں میں گنجی تھی قسمت والے ہوتے ہیں عبدالباری جنہیں اس در پہ حاضری کی منظوری ملتی ہے شاید تمہارا کوئی عمل خدا کے نزدی ہم سے بھی زیادہ امزل ہو جو ہم ابھی آس لگائے بیٹھے ہیں مرشد سائے کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں میں لرزش پیدا کی سفید میناروں میں چمکتی سبز روشنیوں نے انہیں ان کی منزل کی آمن کا پتہ دیا سرمئی رنگی سنگ مر مرکز ماتے پہ چمکتا ہر ممکہ کا تاج انہیں بتا رہا تھا کیاں قریب وہ مجازی دنیا سے حقیقت کا سفر تیہ کریں گے قدموں کی لڑکڑا ہٹ اور آنکھوں سے تاری آنسوں نے عجب رکت امیز سما برپا کیا تھا دل میں رو برو یار ہونے کی تڑپ تھی دل میں کتنے پلان کرتے وہ کعبہ پہ پہلی نظر کو اکد بکشش بنانا چاہتے تھے اچانک سے سامنے نظر آنے والے غلافے کعبہ نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ ان کے رب نے انہیں خاصل خاص میں شام مار کر لیا ہے کیا مندر درگاہ کے مکینوں کی اس منظر تک رسائے کی بشارہ نہ تھی جو وہ اس سم سے محروم تھے آگے کی طرح بڑھتا ہر قدم انہیں یہ تک بلا گیا تھا کہ کعبہ پہ پڑھنے والی پہلی نظر پہ انہوں نے بکشش طلب کرنی تھی اپنے گناہوں کی لیکن توبہ کا در کھلا تھا نیتوں کی سچائیوں نے سرخ رو کر رہی تھی ماں کی آگوش حاصل ہوتے پگڑے بچے کے جیسے وہ زید کرنے لگے تھے جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آبو گیا اور چٹیل وادی میں قدم رکھا تھا تب سے آج تک بلکے تا قیامت یہ وادی انسانوں کے لئے کعبہ اللہ اور مسلمانوں کے لئے قبلہ کا درجہ اختیار کر گئی تھی سیاہ رنگوڑے قابت اللہ کے دیکھتے اسے سرمینہ سے کیا اپنے سوال یاد آتے جہاں ایک سیاہ رنگی مرکز کے گرد سفید رنگ اپنی آب و تاب دکھا رہا تھا رنگوں کے سمتیاز پہ وہ اس وقت حیران تھی جب اسے قابت اللہ کو جانتے میں پتا چلا کہ محض سیاہ لبادہ ہی نہیں مختلف ادوار میں حرم اللہ کے خلاف دلاف کے رنگ بھی بدلے گئے سفید رنگ قفن میں لیکن رازم نہیں بلکہ زندگی میں پہنے والے تمام رنگوں کا قفن جائز و ملزوم تھا اپنے انگینت سوالوں کا جواب حاصل کیا وہ ایک الگ دنیا کی باسی بنی بیٹھی تھی عبدالباری وہ حرم کے گرد تواف کر رہے تھے جب اس کے دل میں ایک ازلی خواہش سرسرائی تھی ہم کعبہ پہ نگاہیں جمائے اس نے افق کو دیکھا جس نے اس کا آزو تھام رکھا تھا ہزاروں کے مجمع میں گم جانے کے خوف جیسا تھا کیا میری قسمت میں حجرہ ازبت کا بوسہ نہیں کہیں بارنا کام ہونے کے بعد آج اس نے اپنے ہم سفر سے اپنا راز بیان کیا تھا سوچ لو زندگی موت کا سوال ہے عبدالباری نے اسے چھیڑا تو وہ اپنے بات کے یوں مزاک اڑانے پہ موہ سور کر رہ گئے توافع کعبہ میں مگن وہ آخری چکر کاٹ رہی تھی جب اس کے شانے پہ عبدالباری نے ہلکے سے تب کی تھی تو اس نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا چلو میری شیرنی ہت درجہ ہلکا پھل کا انداز اپنا ہے وہ اسے خواہشوں کے بر آنے کی نویر سنا گیا وہ بے یقین انسانوں کے سلاف کے ساتھ بہہ رہی تھی عبدالباری کی طرف پیٹ کیے وہ لوگوں کے حجوم کے ساتھ بہہ رہی تھی جبکہ اس کے شانوں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا اور وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ حجرِ اسود کے سامنے رکی تھی کچھ یاد نہ تھا سوائے بے یقینی کے کہ کچھ دعائیں ایسے بھی مستجاب ہوتی ہیں لوگوں کی دھکم پہل بھی اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کا ہم سفر اس کی پشت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا جو کہ اللہ کی طرف سے نوازا گیا بہترین ہم سفر تھا عشق بار آنکھوں سے سہبار اس نے بوسا لیا تھا کچھ رموں کی غبلت تھی جب کسی کی تھکے دینے سے وہ عبدالباری سے جدا ہوتے ملتزم کی طرف لڑکی عبدالباری کو ہوش آیا تو وہ کہیں نہیں تھی اس کی آنکھوں میں خوف کی پرشائی در آئی افق لاکھوں کے مجمع نے اس نے اپنا ہاتھ اس کی تلاش میں بڑھایا تھا جب حجرہ اسود کے قریب بنے ملتزم پہ بیٹھی افق عبدالباری کے پرشائی ایک نئی جان دے گئی تھی آشنا رمز کا حساس ہوا تو عبدالباری نے اپنے سامنے ٹھہرے کہیں اگدیو ایک کل آدمی کو دھکے لے افق تک رسائی حاصل کرتا اس کے جانب اپنی گردن جھکائی تھی افق نے کسی بچے کی مانت اس کی گردن میں بازو خار بنائے اسے زنگی کا وجدان بکشا تھا جب وہ اسے رش سے نکالے حجرہ اسود کے جانب حدود سے باہر نکالایا تھا وہ بے تہاشا رو رہے تھے جب ایک عورت نے افق کے پاس آتے وجہ دریافت کی ٹوٹے پوٹے لفظوں میں عقیدتوں کے مناظر بیان کرتی افق نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت اس کی زبان سے انجانے کی لیکن بہت سائے حجرہ اسود کے لفظ سمجھتے بے اختیار اس نے افق کے ہاتھوں کو چوم لیا تو وہ ہڑ بڑھا گئے ایسا کچھ تو سیدہ والے کی دربار پہ بھی ہوتا تھا اس نے بے اختیار اس عشق بار ہوتی عورت سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو باری اس کے حرکت میں مذکرہ دیا کیونکہ وہ اس کے خوف سے اگاہ تھا افق یہ زنگی زنگی سے یکثر الگ ہے جو ریل اور ریر ہے وہ عورت یہ نہیں جانتی تم گدی نشین ہو لیکن وہ عادت یہ جانتی کہ تم اس مقدس پتر کو چومنے کی سعادت حاصل کر کے آئی ہو جسے آقا دو جہاں پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا جسے چومنے کی حسرت لیے کہیں لوگ منزل کے قریب پہنچتے بھی بے آس لوٹ آتے ہیں عبدالباری کی بات سنتے وہ شرمندہ ہوئی تھی درگاہ سے عشق کے کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے سفر میں اس نے زنگی کی کتنی تلکیوں کو سہل کیا تھا لیکن آج وہ موتبر ٹھرائی گئی تھی اس شخص کے ساتھ جسے کفر تک کی سنت بکشی تھی وہ پشمات سے فیض لیے لوٹ آئے تھے ایک نئی زنگی کی چاہت و برے نئے آسمان کے پنچی بننے کی خواہش لیے تارے انقبوت کے یہ پہلی درگاہ دشینوں کے عکس کی ترجمان تھی جو پڑتی ضرب سے کہیں عصوں میں بڑھتے افق باری کے عشقی داستان عمر کر گئی تھی ضرب دراز بن کے الجتی رہی مدام ایک تارے انقبوت ہے دنیا کہیں جیسے ماہر وہی نہ کہتے ہیں سب جس کو آدمی ہے خوبیاں ہی کیا کہ ہم اچھا کہیں جسے تو یہ تھی اس کی آخری اپیسوڈ اور نو ڈاؤٹ آخری اپیسوڈ بہت اچھی تھی بہت زیادہ اچھی تھی اور انفیکٹ میرا خود کا بھی دل کرنے لگیا کہ یار چلے عمرہ کرتے ہیں جاتے ہیں مطلب اتنا اچھا اور اچھے طریقے سے بتایا کہ انسان کا بھی دل کرے گی وہاں پر جائے اور جا کر خیر اللہ ہم سب کو بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس جگہ پر جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو اپنا ڈھیر سارا آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے ملتے انشاءاللہ کسی اچھے سناول کے ساتھ اللہ حافظ